موسیقی یہ جو سلیپ ہے اس کا کتنا امپورٹنس ہے ایک فیزیکل فٹنس بنانے میں سلیپ کا بڑا رول ہے رات میں جلدی سونے کے لئے ہم بکا گیا جیسا کہ سور نبا کی آیت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّهِ الْا لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَرَ مَعَاشَ ہم نے تم کو رات دی ہے اوڑنے کے لئے آرام کرنے کے لئے اور دن دیا ہے کام کرنے کے لئے آج کل اس کا اُلٹھا ہو رہا ہے اشان کے تھوڑی دیر نماز پڑھنے کے بات تھوڑی دیر کے بات سو جانے کا حکم ہے زیادہ جاگنے کا نہیں ہے تو اس سے اُلٹھا ہم کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ باڈی میں پرابلہ مہارا دس بجے سے سوا دس بجے سے لے کے ساڑھے تین بجے تک ہمارا سسٹم جو ہے کام کرتے رہتا جب ہم جا کے سوہیں گے تو وہ سسٹم کام کرے گا اور جب ہم ریسٹ لیتے وہ ٹائم پہ ہی وہ سسٹم کام کرتا اس کو ہم ڈسٹپ کر دے رہے ہیں پورے سسٹم کو تو اس وقت اگر ہم جاگیں گے تو ہمارا سسٹم کام نہیں کرے گا تو اس سے بیماریاں زیادہ پھیلنے کا چانس ہے اور میں کہنا چاہوں گا ساری انسانیت کے لئے اگر قرآن کا اُلٹا کریں گے تو نقصانی ہوگا اس میں فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تو ینگ اسٹر سے میں کہنا چاہوں گا جو موبائل زیادہ یوز کر رہے ہیں یوز ٹو ہو کہ رات میں زیادہ دیر تک جاگ رہے ہیں اور بعض ہمارے ایسے بھائی ہیں جو جاپ کر رہے ہیں رات میں جکے جاپ کر رہے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا آپ کی مجبوری ضرور ہے لیکن آپ جتنے پیسے کمار رہے ہیں چار سال کے بعد ساڑھے تین سال کے بعد آپ جاگتے ایسے ہی رہیں گے دن میں سوتے رہیں گے الٹھا کریں گے تو آپ کی باڈی کو پرابلم سا سکتے ہیں بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں منترشن بھائی اب تک جو اپنی گفتگی ہوئی اس میں فیزیکل فٹنس کو ہم نے تین لینسز سے دیکھا ایک جو ہے ہمارا ایکسرسائز والا معاملہ ہے دوسرا ہمارا ڈائیٹ والا معاملہ ہے تیسرا ہمارا سلیپنگ ہیبیٹ کے تعلق سے ایک فیزیکل فٹ لڑکے کو اور لڑکی کو یا آدمی ہو یا عورت ہو ان کا بیہیوئر کیسا ہونا چاہیے ہم نے دیکھا کہ معاشرے میں ایک بار کوئی بندہ یا بندی فیزیکل اگر وہ فٹ ہے تو ان کا بیہیوئر دوسروں سے کچھ عجیب معاملہ ہو جاتا تو اس کے اوپر تھوڑی رہنمائی کریے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اچھی فیزیک بناتے ہیں جو اچھی باڈی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اگر وہ نعمت سے نوازا تو ہم تمام لوگوں کو مطلب اور نرم ہونا چاہیے کیونکہ جیسا آپ کہتے ہیں کہ درخت کو اگر پھل لگ گئے تو وہ جھک جاتا ہے تو ہم کو بھی جھکنا چاہیے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لئے مثال ہے اللہ کے نبی اتنے سمپل تھے اتنے سمپل تھے تو وہ سمپلسٹی ہم تمام لوگوں میں لانے کی ضرورت ہے تو جتنی اچھی باڈی بنی میں کہنا چاہوں گا اچھا آپ کا بیہیوئر آپ کا پریزنٹیشن چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو نرمی سے ہونا چاہیے اور نرمی اگر ہمارے اندر آگئی جو لوگ نرم رہیں گے خیامت کے دن نرمی کی وجہ سے انشاءاللہ جنت میں رہیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وائے ہسنا ہے تو نرمی پیدا کرنا چاہیے اور اگر کسی کو باڈی ملی تو اس کا استعمال یا اس کی وجہ سے اس کا رواب کرنا یا اس کو غلط استعمال کر کے لوگوں کو ڈرانا یا اس کی وجہ سے لوگوں پر رواب جھاڑنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چیز اگر آگئی تو اللہ تعالی جیسا باڈی دیا وہ اسے باڈی کو تھوڑی دیر میں زیر بھی کر سکتا ہے بہت امدہ بات کہیں آپ نے متشام بھی ایک آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ٹیچر کمیونٹی ہمارے جو ویورز میں ٹیچر کمیونٹی بہت سٹرونگ کمیونٹی ہے وہ ان کا فیزیکلی ٹائرنگ کام رہتا ہے ٹھہر کے پڑھاتی ہیں ایک تو ان کا بوڈی پوسٹر لکس وغیرہ ہے تو ان کے لیے آپ اگر کچھ دو مشورے دینا چاہیں گے تو کیا رہی گے دیکھیں آپ میرے دو آسان مشورے ہیں ایک تو واک واک کرنا ہے واک 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 میں یہی کہوں گا کیونکہ زیادہ آپ واک کریں گے تو آپ کی کیلریز بھی بنوں گے اور آپ واک کرنے کے بعد میں فلور ایکسرسائز کے لیے میں مشورہ دوں گا خاص طور پر ٹیچرز کو کیونکہ پھر کے پڑھاتے کرتے تو باڈی کا پسچر بھی ان کا آگے پیچھے ہوتے رہتا تو بیک کے لیے اور ان کے ابڈمن کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے واک کے ساتھ اگر ہم فلور ایکسرسائز کریں تو اس میں بہت بڑا فیدا ہوتا اور دوسری چیز میں کہنا چاہوں گا بہت 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 ہے اور دائیٹ کھانا جو ہے ٹایم پہ نہیں کھادے تو میں کہنا چاہوں گا کہ کھانا اگر ہم ٹایم پہ کھائیں گے گائے ٹایم پہ لیں گے جسا ہم برب ریک فاست کا جو ٹایم ہے وہ ٹایم پہ اگر ہم بریک فاست لیے اور لنچ کا ٹایم ہے ٹویل تھارٹی ٹو وونو کلک کے بیچ میں لنچ لیا ہے اگر ہم لوگ کب لیتے دو تین بجے کے بعد لیے تو اس سے ایسی ڈیٹی بھی ہوتی اور آپ کا ڈائیجیشن بھی صحیح نہیں ہوتا اور ڈائیٹ میں خاص طور پر اویلی فوڈ اور سویٹس یہ دو چیزوں کو آوائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہمارے ٹیچرز بھی فٹ رہیں گے اور ٹیچرز کا فٹ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ ٹیچرز سٹوڈنٹس کے لئے اگزامپل ہوتے ہیں آپ کے مفید مشورے کے لئے ہم آپ کے بیحت مشکور ہیں جزاک اللہ مدشم بھی جزاک اللہ خیر ناظرین تو آج کی گفتگو سے ہمیں دو چیزیں سکھنے کو ملی ہے ایک فیزیکل فٹنس کے اندر جو ہمارے ایکسرسائز کا اور پھر ہمارے ڈائیٹ کا اور پھر ہمارے سلیپنگ ہائیبٹس کا بہت بڑا رول رہتا ہے اور دوسری بات جو ہم نے سکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار ہمارا فٹنس بننے کے بعد ہمارا بیہیوئر دوسروں سے ایک سمپلسٹی والا ایک آجزانہ ایک انکساری والا معاملہ ان کے ساتھ ہو ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے آپ کو ضرور فیدہ ہوا ہوگا آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرے اور اپنا مفید فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں ضرور دے جزاک اللہ خیر موسیقی موسیقی